موسیقی اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہینڈ سینٹائزر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو ہینڈ سینٹائزر بنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مارکیٹ میں یہ ہینڈ سینٹائزر آویلیبل ہے جو کہ بہت مہنگے ہیں یہ ایک ڈیٹال کا ہینڈ سینٹائزر آل موسٹ 500 روپیز کا ہے اور صرف ڈیٹال جو ہے 100 ایمل کا یہ ہے 160 روپیز کا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہینڈ سینٹائزر جو ہے یہ ہم گھر میں کیسے بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں گلیسرین کی ضرورت ہے جو کہ یہ عام میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اس کے لئے ہمیں ہائیڈوجن پر اکسائٹ کی ضرورت ہے یہ بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اور تیسرا ہمیں ایتائیل الکوہل کی ضرورت ہے یہ بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے ہی ملے گا جو کہ سپیرٹ کے فارم میں ہوگا لیبز میں ہم ایتائیل الکوہل ہی ہوس کرتے ہیں لیکن آپ میڈیکل سٹور سے لیں گے اس کو بتایا کہ مجھے سپیرٹ دے دیں وہ سپیرٹ بھی الکوہل ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں میں اس میں چاہیے اب کتنی کونٹیٹی اس کی چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا جاؤ کہ ہمارے پاس ہم لیں گے میں ٹو ہنڈرڈ ایمل کے لئے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا بنانا ہے تو میں نے ٹو ہنڈرڈ ایمل کا آپ کو میڈٹ بتانا ہے کہ ٹو ہنڈرڈ ایمل کے لئے ہم کتنی چیزیں لیں گے ہمیں وان سکسٹی ایمل جو کہ آلموسٹ بنتا ہے تقریبا ہمارا آدھے گلاس سے توڑا سے زیادہ اچھا تو گھر میں اگر آپ بناتے ہیں لیب میں بناتے ہیں پھر تو میتھڈ سہم ہے کہ آپ نے وان سکسٹی ایمل جو ہے ایتائل الکوہل لینا ہے اور تری ایمل جو ہے آپ نے گلائسرین لینا ہے اور ون ڈراب یا ٹو ڈراب آپ نے اس میں ہائیڈروجن پر اکسائر مکس کرنا ہے لیکن جب آپ گھر میں بناتے ہیں جب آپ کے پاس یہ گریجویٹڈ سلینڈر نہ ہو تو گھر میں آپ ایک گلاس لے لیں اس کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں یہ میرے پاس ایک گلاس ہے اس کو اب نشان لگا کے ویسے اندازتاً کہ اگر یہ حصہ ایک دو تین چار پانچ پانچ حصے بن جائیں تو اس کا چوتائی حصہ چار حصے جو ہے یہ آپ ایتائل الکوہل اس میں لیں گے اور باقی جو ہے اس میں گلسرین اور ہائیڈروجن پر اکسائر ہم ڈالیں گے تو میں لے لیتا ہوں میں نے یہ وان سکسٹی ایمل ہم نے الکوہل لیا ہوا ہے یہ میں اس میں بڑے بیکر میں مکس کر لیتا ہوں یہ وان سکسٹی ایمل ہمارا الکوہل ہو گیا ہنڈرڈ ایمل بیکر میں تھا سکسٹی ایمل اس میں آ گیا پھر اس میں میں یہ تری ایمل کا گلسرین میں نے لیا ہوا ہے یہ میں اس میں مکس کرتا ہوں چونکہ یہ تھوڑا سا سٹک ہوگا سائیڈز کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا الکوہل اس میں دوبارہ مکس کر لوں اور اس کو ڈیزال کر کے اس میں ڈال دوتی یہ تھوڑا سا میں نے الکوہل اس میں ڈال دیا اور اس کو شیک کروں گے اس میں میں مکس کر لوں گا گلائسرین اس کو ڈیزال ہو جائے گا اس میں یہ اور میں نے دوبارہ اس میں یہ ڈال کے مکس کر دیا ساتھ میں یہ میں نے ہائیڈوجن فرکسائیڈ لینا ہے اور اس ہائیڈوجن فرکسائیڈ سے ون یا ٹو ڈراف میں اس میں ڈال لوں گا لیب میں اگر آپ پڑتے ہیں تو 0.125 0.125 ڈال موسٹ ایکل ٹو ون ڈراف تو میں اس کا صرف ایک یا دو ڈراف لوں گا زیادہ نہیں لوں گا ایک یا دو ڈراف تو میں اس میں ڈال لیں یہ آپ ڈالیں گے اور اس کو آپ سٹیرر کے ذریعے سے یا کسی بھی باٹل میں ڈال کے مکس کریں گے کیونکہ میں آپ کو گھرے لو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے یہ باٹل دینا ہے باٹل کھوڑ کے اس کو اچھی طریقے سے پہلے دلائی کرنا ہے اور پھر اس میں ڈال کے اس کو شیئے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ توڑا سا پوشبودار بن جائے تو پھر اس میں توڑا سا اسنشل آئل کا ایک ڈراب یا آدھا ڈراب اسنشل آئل مکس کر لیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی کلر بھی ہو کلر کیلئے آپ فوڈ کلرز بزار سے بیٹھتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے مکس کر دیا اور یہ میں نے اس کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے شیئے کرتا ہوں اب یہ جو گلائسرین میں نے ڈال لیا اس کا مطلب کیا تھا گلائسرین الکوہل جب آپ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو یہ ہاتھ آپ کے ڈرائی ہو جائیں گے اس ڈرائنس سے بچنے کے لئے میں نے اس میں گلائسرین ڈال لیا تاکہ آپ کے ہاتھ ڈرائی نہ ہو اور توڑے سے سلپری ٹچ اس کو دے دیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے گی آپ گھر میں آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اگر پسند آتی ہے ویڈیو تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی ملتی رہیں تینکیو